جی کئی سب ایک بہت ہی آج معاشرے میں جو آج کل چل رہا ہے اس کے حوالے سے ایک سوال ہے اکثر لوگ ہم سبھی پوچھتے ہیں اور ہم بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیوز بنانے کے چکر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لبادہ لباس لڑکی کا پہنا کر تو وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو کیا اس طرح معاشرے میں اگر کوئی لڑکا لڑکی کی آواز نکال کے یا لڑکی بن کے کسی سے کوئی پیسے ہڑپتا ہے یا اس کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اسلام کی روح سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اپنی تخلیق کو اللہ نے اس کو مرد بنایا ہے تو وہ عورت بن رہا ہے جس پہ وہ گویا اپنی تخلیق پہ جو اللہ نے اس کو بنایا اس پر وہ راضی نہیں ہے گویا ادم رضا کا اظہار کر رہا ہے نمبر دو حالانکہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہونے میں ہی ہماری کامیابی ہے نمبر دو یہ ہے کہ اگر آپ لڑکی بن کر کسی سے پیسے مانگتے ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی دھوکہ دیتے ہیں یعنی کوئی بھی اس کو آپ انوان دے لیں یعنی وہ کیوں پیسے مانگ رہا ہے لڑکی بن کر تو اس میں مختلف انوانات ہو سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے بھی مانگا جائے ایک تو یہ دھوکہ ہے عوام الناس سے دھوکہ ہے نمبر دو جھوٹ ہے جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہیں تو جس پر اللہ کی لانت آ جائے میرے خیال میں اس سے بڑا دھتکارہ ہوا انسان کوئی نہیں ہو سکتا جس پر اللہ کی لانت آ جائے تو اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے اور دوسرا حدیث پاک بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو ہلاکت سے بچنا چاہیے اس میں ڈلنا نہیں چاہیے تو یہ ہلاک ہونے والی چیزیں ہیں اس لیے ایسا دھوکے بازی اور اس طریقے سے لڑکی بن کر لوگوں سے پیسے مانگنا جھوٹ بولنا یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے خلاف شریعت ہے لہذا جو کام خلاف شریعت ہے اس سے بچنا چاہیے